بہت شکریہ عابد آپ کی مہربانی میں ڈائریکٹر ہیل سرویسز کراچی ڈاکٹر اکرم سلطان ہوں اور آپ کی اس چیز کو زیادہ وضاحت پر بتانے کے لیے کہ سندھ گورممنٹ نے بوسٹر ڈوز کیس طرح سے اناؤنس کیا ہے چونکہ سردیوں کا موسم میں وائرسز زیادہ ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں کئی جگہ پہ وائرسز زیادہ ہو رہے ہیں اور لوگ ڈاؤن ہو رہے ہیں اور اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں کوئی وائرس انفیکشنز اور کوویٹ زیادہ نہ ہو جائے اور ابھی ایک نیا جو وائرس آفریقہ میں آیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ میڈم آزرا ہیلپ منسٹر نے ہماری یہ اناؤنس کیا ہے کہ تمام لوگ جن کو چھے مینے ہو چکے ہیں ان کو فری بوسٹر ڈوز لگایا جائے نہ صرف کراچی کے ان سینٹرز میں جہاں پہلے لگایا جاتا تھا بلکہ ان کو پورے سندھ تک اس کا دائرہ پھیلا دیا جائے اس کے علاوہ جو بوسٹر ڈوز دیا جاتا تھا پہلے وہ بوسٹر تو نہیں تھا مگر نیسری ڈوز اسیپٹیبل ڈوز فور ڈیس ایڈیفرنٹ کنٹریز تھا یعنی جیسے چائنیز ویکسین بعض ملکوں میں نہیں مانی جاتی تھی یا وہاں کی ویکسین چائنہ میں نہیں مانی جاتی تھی تو ان کے جانے سے پہلے سفر میں مشکلات تھی لوگوں کو تو ٹریول پرپسز کے لیے ان لوگوں کو بارہ ستر روپے کا چلان ان سی او سی کی طرف سے ہر نیشنل بینک کو جمع کرا کے اس کے پاسپورٹ کے ساتھ اس ویکسین کا جو وائل نمبر تھا وہ اس میں لگتا تھا تاکہ اس ملک میں جانے کی اجازت ہو جائے اس طرح عام لوگوں کو بوسٹر ڈوز کی کوئی اجازت نہیں تھی سر وہ ویکسینیشن کے حالے سے بتا دیں نہیں سورٹیبل جو بین لگائیں گے کہ ان کے ممالک پہ ہے سر یہ چھے کنٹریز ہیں جن کے اندر جو ہے جہاں چھے کنٹریز کی لسٹ موجود ہے اور ان کے اندر یہ لگائی گئی ہے جن میں سے جنوبی افریقہ اور دوسرے افریکن کنٹریز ہیں وہ لسٹ میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا جن کے اندر ہماری بین کر دیا گیا پورے پاکستان میں صرف نہیں نہیں پورے پاکستان میں بین کر دی گئے چھے کنٹریز کو ان کو کٹیگریز سی میں کر دیا گیا اس کے علاوہ ہائرس کنٹریز بھی ہیں جیسے افغانستان ہے اور رشیہ وغیرہ یہ ہائرس کنٹریز بھی ہیں اور ویکسینیشن کتنے کی ہو چکی ہے کراچی میں تقریبا ہم ٹین میلین تک پہنچ چکے ہیں ایک کروڑ لوگوں کو ویکسین ہو چکی ہے اور عبادی کے لحاظ سے اگر دو کروڑ دیکھا جائے تو ہم تقریبا پچاس ویسد لوگوں کو ویکسین کر چکے ہیں اور تقریبا یہی ریشو آپ کو پاکستان میں بھی ملے گا